ہیدر پہ آپ نے ہمیشہ بڑا ٹرس کیا اور بڑا اعتماد دیا کیا تھوٹی ہیدر پہ اتنا بھروسہ کرنے کی اور اتنا اعتماد دینے کی اور ساتھا تب یہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خوش خسمت سمجھتے ہیں کہ اماد وسیم آپ کی ٹیم میں ہیں آج کل پھر باتیں ہونے لگی کہ اماد کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ کیا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی ایک خوش خسمتی بن کر واپس آ جائے دیفنیلی میں تو چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے ڈیسیجن لیا بھی تھا تو میری بات ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس نہ جائیں کیونکہ پاکستان کو ایسے پلیس کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اگر انشاءاللہ ان سے بات ہوگی تو ہوفلی وہ واپس آئیں ورلڈ کپ کیونکہ ورلڈ کپ پاس ہے اور جس طرح کی فارم چاہ رہی ہیں ان کی اور جیسی کنڈیشن وہ سی پیل میں وہ بہت زیادہ ان کا ایکسپیرنس ہے اس کنڈیشن میں تو بلکل ضرورت تو ہے پاکستان کو اور ہیدر پر یہ تمہاں دیکھیں کچھ ایسے پلیس ہوتے ہیں جن کو جس طرح میں نے ابھی کچھ میرا میرے خیال سے ایک دو دن پہلے انٹرویو ہوا تھا آزم کے بارے میں میں نے بات کی تھی کچھ ایسے پلیس ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ عزت دینے پڑتی ہے اور بہت زیادہ پیار دینا پڑتا ہے اور ان کے آس پاس ایسا اٹموسفیر کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ فیل کریں کہ یار وہ بیسٹ ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا پلیر ہے اور جب مجھے میرا میرا ایسا بلیو ہے ہر انسان ان ویجل ڈیفرنٹ سوچ سکتا ہے لیکن میرا ایسا بلیو ہے کہ جس نے کچھ تھوڑے میچز بھی اگر کسی ٹیم کو جتائے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے ایسے پلیر اس پہ کبھی ڈاؤٹ نہیں ہے ہاں فارم انیس پیس ہو سکتی ہے ہر پلیر کی لیکن ایسے پلیر کبھی ان پہ ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ یار وہ نہیں ختم ہم بہت زیادہ جلدی یہ چ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ لیکن وہ پرفارمنس انیس بیس چلتی رہتی ہے لیکن جو ایک سیلف بلیو ہے یا ایٹیجوڈ وہ آٹموسفیر سے یا آپ کو پیار سے آپ کو بات چیز سے آپ وہ بنا سکتے ہیں اور ہیدر کو بھی وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کو جو پیار ریسپیکٹ دے جائے دا کہ وہ ایسے سٹیج پہ ایسی پرفارمنس دے سکے آپ نے جو کونفیڈنس ان پہ شو کیا کیونکہ لوگ ایکسپیٹ کر رہتے ہیں کہ شاید آج خاصی موقع مل جائے لیکن جو آپ نے کونفیڈنس اس پہ شو کیا اس نے پروو بھی کیا تو کونفیڈنس کس کی طرف سے تھا جو اس پہ شو کیا گیا اور جس طرح سے پروو کیا وہ پھر دنیا نے دیکھا دیکھا اگر آئیز ایک کیپٹن اگر جس نمبر پہ ہیدر بیٹنگ کر رہا ہے اگر وہ سترہ کی ایوریج ہے اس کا سٹرائک ریڈ اچھا ہے تو میں اس کو ہر روز ایکسپٹ کروں گا کیونکہ جس نمبر پہ وہ بیٹنگ کرتا ہے اس نمبر پہ ایوریج ہم نہیں دیکھ سکتے ہم اس کا سٹرائک ریڈ دیکھیں گے کہ اس کا سٹرائک ریڈ کیا ہے اور وہ کتنا امپیکٹ فول ایننگز کھیلتا ہے ہاں اگر ہم ایوریج پہ جائیں گے تو شاید وہ رن آبال کھیل کے ایوریج اس کی سارٹ کی ہو جائے تو وہ چیز تو نہیں کرنی ہم نے میچز جیتنے اور امپیکٹ فول ایننگز دیکھنی ہے کہ یار جو آج کل کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے وہ چیزیں کر رہا ہے اور جس نمبر پہ وہ بیٹنگ کر رہا ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو بالکل میں ایکسپٹ کروں گا دوسرا کونفرنس ہمارا پوری ٹیم کا کونفرنس اس پہ تھا جیسے وہ میرے خواہ سے پی ایسے سے پہلے بھی میں سے ایک سوال ہوا تھا کہ پلیر ٹو وچ آؤٹ تو میں نے اس کا ہیدر کا نام بولا تھا کیونکہ جس طرح کی پہلی پہ اس کے جب ڈرافٹ ہوا تو وہ پک نہیں ہوا ایسے پلیر آپ بہت زیادہ ہارٹ ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی انڈویجل ہوتے ہیں کہ جب آپ پک نہیں ہوتے تو آپ سوری فیل کر رہتے ہیں اپنے لیے اور آپ اس طرح ہارڈ وک نہیں کرتے اور ہیدر دوسری ٹائپ کا انسان تھا جس نے ہارڈ وک زیادہ کیا اس کو ہارڈ فیل ہوا کہ میرے جیسا پلیر پی ایسے میں پک نہیں ہوا اور اس نے زیادہ محنت کی اور جس طرح کہ وہ شو کر رہا تھا جب سپلیمنٹری میں ہم نے اس کو پک بھی کیا جب وہ پریکٹس میں آیا اور پریکٹس میچز میں جس طرح وہ کھیر رہا تھا تو وہ لگ رہا تھا کہ یار وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پوری ٹیم کا اس پہ بہت زی بہت زیادہ بنانسا